یہ جی آپ چیک کریں فریش مٹن ہرائے روحی ریسٹورنٹ ہے جی یہاں پہ ہمارے بہاولپور میں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آپ کو مکمل اس کی تفصیل بتائیں گے اور ان کا سارا جو یہاں پہ انتظامات ہیں اور ان کی منیجمنٹ دکھائیں گے اور ان کی سروس کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے ان کی بہت اچھی سروس ہے پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پلیس ہے اور زبردست ہے کینڈلی آپ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم آپ کو اس ریسٹورنٹ کا مکمل وزٹ کروائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے جی تو دوستو یہاں پہ فریش مٹن ملتا ہے جی آپ کسی بھی وقت آئیں یہ دیکھیں میں آپ نے دیکھنے والوں کو دکھا رہا ہوں تو آج ہم نے ادھر وائٹ مٹن کہا ہے پہلے ہم نے فون پہ بھی کہہ دیا تھا یہ ہمارا آرڈر لگ رہا ہے جیسے ہی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ان کا کیچن ہے جی تو یہاں پہ بہت اچھے سفائی کے بہت اچھے انتظامات ہیں اور بہت ہی اچھی لوگ کا ہے یہاں سے میں آپ کو اگر جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو فیلال ابھی اتنا رش نہیں ہے کیونکہ ہم شام کے وقت آئے ہیں تو رات کو یہاں پہ ایک میلے کا سما ہوتا ہے جیسے ہی ہمارا آرڈر آتا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ جو ان کے منیجر ڈریکٹر ہیں جی ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور ان سے کچھ ہم سوال کریں گے اور اس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ضرور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے یہ جی سامنے یہ روڑ ہے یہ اگر آپ آئیں بہاولپور کی طرف جب جاتے ہیں تو خنگاہ شریف آتا ہے خنگاہ شریف بائی پاس کے پاس ہی بلکل یہ سہراہ روئی یہاں پہ واقع ہے جی تو آپ آ سکتے ہیں اور ان کے جو لذیذہ کھانے ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اچھا جی یہ سامنے جو کمرے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ یہاں پہ جو ہے نا سہراہ کی جو ثقافت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ اندر بیٹھنے کے لئے اگر چار لوگ پانچ لوگ یا چھے لوگ اندر بھی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور باہر پلات میں بیٹھ کے بھی کہ آپ یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں میرے ساتھ آیا ہوئے میرے دوست حاجی جوید نواز صاحب اور ان کے ساتھ محمد نازق عباسی صاحب افر آوان اور مٹھو آوان مل سکتے ہیں تو یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے یہاں پہ ان کے پاس یہ ایک ٹیب ہے اور ٹیب میں یہ آرڈر یہاں سے بھیج دیتے ہیں اور آپ کا جو آرڈر ہے وہ لگ کے باہر آجاتے ہیں جو ہم باہر بیٹھے تھے تو کچھ گرمی تھی تو سوچا کہ آپ کو اندر کا محول دکھائیں تو یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کمرے جو بنایا ہوئے ہیں یہ ساہل نماز سریکی کا ایک لفظ ہے ساہل اسے کہتے ہیں یہ بہت قدیمی پہلے ہوتی تھی آج کل کے دور میں تو نہیں ہے تو ابھی ہم آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں اور اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا اندر کا ویو کیسا ہے اور جب کھانا آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ریسٹرانٹ کا آپ نے وزٹ کروا دیا ہوگا اور ہمارے جو ریسٹرانٹ میں سب سے فیمس ہے وہ ہے مٹن سجی دامپو جو تندور میں ہم تیار کرتے ہیں اس کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے اور اس کو تقریباً بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور بالکل سوفٹ ہوتا ہے مٹن اس کا اور رائس کے ساتھ سارو کرتے ہیں باقی منیو ہے باربیکو چینیز پاکستانی فوڈ ہیں کڑائی وغیرہ ہے جیسے کہ آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں ویڈیو میں مٹن لائیو ہے فریش میٹ ہے جو بھی آپ اپنا پاس کھڑے ہو کے کسائی سے کٹوا سکتے ہیں اور باقی جو ماحول ہے ہمارا ماشاء اللہ الحمدللہ صاف ستھ رہے ہیں اور باقی جو آپ سرویس ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے اگر نیکسٹ ویڈیو میں سرویس کے معاملے میں بھی سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا ملے گئے آپ صحیح اچھا یہ جو آپ تندوری میں کہہ رہے ہیں بنا دیتے ہیں ڈیشے اس کا آرڈر دینا ہو تو کتنی دیر پہلے آرڈر دینا ہوگا اس کا تقریباً آرڈر دو اڈھائی گھنٹے پہلے آرڈر دیں گے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ہم لگاتے ہیں مٹن ایکسٹرا بھی لگاتے ہیں آرڈر کے علاوہ بھی کسٹمر آتا ہے کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا پہلے آرڈر کر رہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اچھا آپ کے ریسٹرینٹ سے کوئی پارسل کی بھی سہولت موجود ہے بلکل پارسل کی سہولت بھی موجود ہے ہم پارسل ہوم ڈریوری نہیں ہے ہماری باقی جو آپ فون کر کے آرڈر بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا نمبر ہے پیج بے سرائے روحی کے نام سے اپنا نمبر بتا دیں 0-300-5526-044 یہ ہمارا ریسٹرینٹ کا نمبر ہے ہمارا افیشل نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت صحیح ہے اچھا تو یہ جو آپ سجی بتا رہے ہیں تندوری میں جو بناتے ہیں اس کا کوئی پرہ ہیڈ کے حساب ہے یا اس کا مکمل پیسز ہیں اس کا فل بکرا بھی لگاتے ہیں اور منیم ہم ون کیجی کا پیس بھی لگاتے ہیں اس میں ڈیڑھ کیجی کا دو کیجی کا پیس ہوتا ہے اس میں ران دستی اور پوٹ یہ تین پیس ہم ریگلر لگا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور بکرا جو وہ آن آرڈر جو آرڈر دیتا ہے اسی پہ ہم لگاتے ہیں بکرے کا فل بکرا جو فل بکرا کتنی پریز میں ہے یہاں پہ فل بکرا ہوتا ہے تقریباً دس سے بارہ کیجی کا بندل آف تینکس اچھا لگا آپ سے ملکہ جی تو یہ بتا رہے تھے جیسا ہم نے تو آج وائٹ یہاں پہ آرڈر کیا ہے تو ان کا آپ کو وائٹ بھی دکھاتے ہیں مٹن اور ساتھ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے سی جی بنوانی ہو جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہوگا بلوچستان میں یا سندھ میں جیسی ڈیشز بنتی ہیں تو وہ اب آپ کے اپنے شہر بہاولپور میں سہرائے روحی میں دستیاب ہیں تو امید ہے کہ ضرور یہاں کا وزٹ کریں گے تو آپ کو آم نے نمبر بھی ان کا بتا دیا تو جیسے ہی ابھی یہ ہمارا آرڈر آ گیا جی تو ہم آپ کو دکھاتے چلیں یہ رہا جی ہمارا آرڈر ماشاءاللہ ماشاءاللہ رنگ لگے بین لے جی یہ ہے ان کا اندر کا کچھ ویو آرڈرہ ہمارا پہنچ کیا ہے ابھی ٹیسٹ جو ہے وہ چیک کرنا باقی ہے ٹیسٹ بھی چیک کرتے ہیں ٹینک یو سر یہ جی آپ چیک کریں فریش مٹن وائٹ کڑھائی یہ ہم نے سلاد کا آرڈر کیا تھا یہ روٹی اور ان کے پاس برانٹھا بھی ہوتا ہے اور یہ رہا ہمارا رہتا بسم اللہ رہا ہمارا جی تو دوستو یہ تھا جی سہرہ روحی جو ہم نے آج آپ کو ویزٹ کروایا تو پلیز کومٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ہم آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور جیسا کہ آپ دوستوں کو بتا ہے کہ میں پہلے اپنے چینل پر سریکی میں بھی ہمارا رہا ہے ویڈیو بناتا تھا تو انشاءاللہ سریکی میری ماں بولی ہے تو میں سریکی میں بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنایا کروں گا تو یہ جو میں نے آپ کو آج ریسٹورنٹ کا ویزٹ کروایا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے چولستان کے ہی رنگ نظر آئے ہمیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ